نمشکال میں سنیتا کتھا منتھن میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں کتھا منتھن میں آج سنیے جنندری جی کی کہانی رکیہ بڑیہ جنندری جی کی انہیں کہانی ہیں آپ کو ہماری پلیلیس سے مل جائیں گی لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا بڑیہ کا نام رکیہ ہے اس محلے میں وہے تین برس سے رہ رہی ہے محلے والوں کو اس کا پتہ نہیں شہر ہیں اپنے اپنے دھندوں سے کسی کو بہت سمیں نہیں بستا دس پر میں تو بڑیہ ہے ہاں جب آتے جاتے ہی اس نے سانچ کے میل سے جمنا جی سے لوٹتی بیلا اس بالکہ یا اس بالک کے ہاتھ میں اپنے آپی فون دینے آرمب کیے تو چٹ محلے کے سب بالک اسے جان گئے تو ان کی پاس اس بڑیہ کے لیے بنا بنایا نام تھا ہی نانی وہیں ان کی نانی بڑیہ ہو گئی ہوتے ہوتے نانی سے بھی بالکوں کو سنتوشو نہ کم ہونے لگا سمبودن میں مانو جتنا اپنے جی کا اپنا پا ہے بالک بھڑ دینا چاہتے ہیں یہ نانی شبد اتنا اپنے میں دھارن نہیں رکھ سکتا یہ شبد جیسے کہیں اوچھا رہ جاتا ہے ایک سانج بڑیہ جمنا سے فولوں کی ڈلیا سر پر ریتی لیے لوٹتی تھی تب ہی رہا میں بالکوں کے اس ادھمی ڈل نے گھیر کر اسے روک لیا وہ سب کے سب جرور جرور ایک ایک فول اپنے لیے لیں گے دیکھ لینا بنا لیے ٹل جائیں تو چلہ کر بولیں اے نانی بڑیہ فول دے اسی سمیں اس جھنڈ میں کی ایک سرسو بیٹی نے کہا نانی نہیں اور مانو گاہ کر کہا نانو بڑیہ فول دے انیاز نانی اس سرسوطی کماری کے کنٹھ میں سے نانو بن کر نکلی اور ترنت وہاں کھڑے بالکوں نے پرتیکش دیکھ لیا کہ نانی کا یہ نو اوشکرت روپ نانو ان کے من کے ادھک بھی تر ہے نانو نانو اتھارت ہماری اپنی نانی نانی نے اپنا نجات وہ بھرا جائے تو کس طرح اسے نانو بن اٹھنا ہوگا یہ ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آسکا پر سچ بالکوں کو لگ رہا ہے کہ نانو بن کر نانی کو انہوں نے اپنے جی میں جیسے اور گہرا اتار لیا ہے بالک بدھی ہی تو ہے فول اب بالکل بسر گئے اور ہل ملا کر وہ سب دھورانے لگے نانو بڑیہ فول دے نانو بڑیہ فول دے اور اس بڑیہ کے چاروں اور وے بالک اچھل کود مچانے لگے بڑیہ نے کہا فول نہیں رہے بیٹا یہ بڑیہ بھی کیسے یہ فول رہے نہیں تو اس سے کون بہت بڑے انیائی کی بات ہے پر یہ ہے ان کی بڑیہ کو کیوں اچھی طرح نہیں سن پاتی ہے کہ وہ نانی نہیں نانی سے بڑھ کر آس سے وہ نانو ہیں انہوں نے کہا نانو بڑیہ فول دے بڑیہ نے کہا فول نبٹ گئے بیٹا بڑیہ تو نانی ہے سرسو نے کہا ہاں بیٹا اور جھوڑ سے کہا تو نانی نہیں نانو ہے بالک اچھل نے بتایا نانی نہیں بڑیہ تو نانو ہے نانو بڑیہ بڑیہ کے جی میں ہوا وہ اس پیاری ننی کو اٹھا کر تنک پیار کر لے کیسی فول سی تو ہے پر سوچ آیا وہ بڑیہ ہے اور اس کے کپڑے چیت رہے ہیں اور میلے بھی ہیں اور اس کی دہمیں ہار بڑے نکل رہے ہیں بچی رہے گی اس نے کہا اچھا بیٹا سرسو نے کہا پھر سے کہا نانو بڑیہ تو فول نہیں لائی ہمارے لئے بڑیہ نے کہا کل لاؤں گی بیٹا کل جرور لاؤں گی دیویندر عرف دبو نے پوچھا نانو ری تو کب مرے گی دلو نے کہا جب مرے ہم سے کہہ دیجیو بینا کہہ مت مریو ہم ست رام کریں گے تیرا نانو ہم سب ساتھ چلیں گے اچھا بیٹا سرسوٹی نے کچھ سوچ کر کہا نانو بڑیہ تو مرے گی ہاتھوں میں ڈلیا تھی آنکھیں اس کی بھیگنے کو آگئی اور وہاں انہیں پہنچ نہیں سکی بولی نہیں بیٹا فول تم سب بات لینا مرگھٹ میں کیا اچھے لگیں گے تمہارے ہاتھوں میں فول اچھے لگیں گے اب بڑیہ کو کون بتائے کی نہیں اچھے لگنے کی بات بلکل نہیں ہے ایسی سرسوٹی مرک نہیں سو کیا اس کے جی میں یہ ہے کہ مرگھٹ میں فول اچھے لگیں گے پر نانی کی کو جب ہوشی نہیں رہے گا تب لڑکے سب کے سب اس کے فولوں پر حلہ مچانا چاہیں گے سو تب نانی کا ایک بھی فول وہاں ادھر سے ادھر کسی کو نہیں لے جانے دے گی ہاں ایک کا ایک نانی کی ارثی پر چن کر رکھ دے گی یہ ہے ساری بات ہے اس نے کہا تو تو مر جائے گی نانی تجھے تو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا اور میں سب کے سب فول تیرے پر ہی ڈالوں گی اور وہاں ایسی سنت سی کھڑی ہو گئی جیسے فول ڈال رہے ہوں اور وہ دیکھنے کو تیار ہے کون ہے جو ایک بھی فول لے جانا چاہتا ہے نانی نے کہا اچھا بیٹا نمو نام والی نرملہ نے کہا نانی تو اچھی نہیں ہے ہمیں تو تو فول نہیں لاکے دیتی روچ ایک اور نے اس کی دھوتی پکڑ کر کہا نانی ہمیں ڈالیا دکھا دے فول ہے تیرے پاس نانی نے کہا نہیں ہے بیٹا اور ڈالیا نیچے کر دی اس ڈالیا میں جو فول کی پتیاں اور ٹوٹے بتاشے تلسی اور بیل کے پتے اور اناج کے دانے پڑے تھے ایک دم ان پر چھینہ جھپٹ مچ گئی ڈالیا سنبھالے رکھنا بڑیا کو مشکل ہو گیا اب بولو یہ کہی کا شعور ہے بڑیا نے کہا چلو ہٹو نہیں ہے کوئی فول بول ہاں تو بدماش اور یہ کہنے کے ساتھ بڑیا نے اپنی ڈالیا چھین لینا چاہا اس سے کم گیا اس سے عدیق بالکوں کو اور کیا چاہیے تھا کچھ ادھر ادھر ہو گئے کچھ ادھر گئے اور سب ڈالیا کے ساتھ سویم بڑیا پر چھینہ جھپٹی سی کرنے لگے بڑیا کو کوئی سوج نہیں پڑا اسے گصہ آ گیا اور ڈالیا تھامے وے سب پرہاروں کو بچاتی ہوئی اسی ہاتھ سے اپنے اور سے بھی کچھ پرہار کرنے لگی اتنے میں ہی کوشل سے ڈالیا اس کے ہاتھ سے چھن گئی اور سام نہیں دور فیک دی گئی اور بالک فر ہو گئے بڑیا چپ چاپ اپنی ڈالیا اٹھا کر بڑھ بڑھاتی ہوئی اپنی ستھان کو چلی گئی اس طرح بالکوں کے سہارے میں بڑیا رہتی ہے اور کہیں اس کا سہارا نہیں ہے سب اور سے تو ٹوٹ چکی ہے کسی بھی اور ہلگا ہوا بندھن شیش نہیں اب اپنے ہردہ کے سارے تاروں کو ان بالکوں میں اٹھکا کر وہاں جی رہی ہے ان سے اُلج لیتی ہے ہس لیتی ہے انہیں کوش لیتی ہے پیار کر لیتی ہے انہی کو لے کر آنسوں کے کڑوے گھوٹ بھی پی لیتی ہے انہی سے پھر اپنے جی کو ہرا بھی کر لیتی ہے بڑیا اسی بھاتی جی لیتی ہے ایک چھوٹی سی کوٹری میں رہتی ہے وہاں پہلے ایک گائیں بنتی تھی بڑی مشکل سے وہاں کوٹری اسے مل گئی اسی کو گوبر سے اس کا ڈیڑھ روپیہ مہینے کرایا بھی دیتی ہے اور اس میں سیل بھی کم نہیں اور چوہے بھی کم نہیں اور دھوپ وہاں کبھی دیکھتی نہیں اور گائیں بیل بھی پڑوس کے لالا صاحب کے برابر میں رہتے ہیں اور وہاں پرماتما کو دھنیا واد دیتی ہوئی اس کوٹری میں رہے آتی ہے وہاں سب کے ہاتھ جوڑنے کو تیار ہے پر جینے کے لیے پرماتما سے لے کر سب آدمیوں کی کرتگی ہے فول والی ہے فول اور پتے لے کر سانس سویرے جمنا جی پہ جاتی ہے وہاں سے جو پاتی ہے اس میں سے مکان مالی کو کرایا دیتی ہے پیٹ پال لیتی ہے اور بہت کچھ بالکوں میں بھی بانٹ دیتی ہے تڑکے سویرے تین بجے اٹھ کر جمنا جی کے لیے چل پڑتی ہے بیل کے اور تلسی کے پتے اور بتاشی عادی سب کچھ وہ اپنی ڈلیا میں صحیح شام سے ہی ٹھیک کر کے رکھ دیتی ہے پر فول سویرے حال ہی ڈال سے اتار لے جاتی ہے اس کوٹری میں جس میں دن میں رات رہتی ہے اور رات میں جس میں اس بڑیا اور ان چوہوں کے اترکت شاید کیول نرک ہی رہ سکتا ہے اس کوٹری میں کیسے پتہ چلاتی ہے کہ تین بج گئے سمیہ ہو گیا اب چل پڑنا ہوگا پھر اس میں چوک نہیں ہوتی فول لے کر کوئی نہیں پہنچتا تب ہی جمنا جی پہنچ جاتی ہے اور سڑک کے موڑ پر بیٹھ جاتی ہے سب ٹھیک ہی ٹھیک تو ہے اس کے من میں مالک کے لئے دھنیوا دیئے اور کچھ نرمال لے کے آسو بھی ہیں نہیں سوچتی نہیں ٹھٹری بس بیٹھی رہتی ہے نہیں جی ٹھٹری بھی کہاں بیٹھتی ہے بس تب ہی جمنا جی والوں کا آنا جانا لگ جاتا ہے اس سمیہ ہوئے کام سے بھر اٹھتی ہے جلدی جلدی فول پرشات کے دونے لگانے لگتی ہے اور کہتی ہے مائی جی فول پرشات لے جاؤ اور مائی فول پرشات کا دونہ لے جاتی ہے کہتی ہے روکیہ اچھی ہے روکیہ پرشات کا دوسرا دونہ لگا رہی ہوتی ہے اب ہار مینک اوپر دیکھ سکچا جا رہتی ہے اور دوسرا دونہ دوسری مائی کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے وہ اس سمیہ بڑی پرسند ہو جاتی ہے یہ جو روچ پرشاتی لے جاتی ہیں ان میں سے وہ کس کے نام نہیں جانتی ہے سب کے ہی جانتی ہوگی ان کے بیٹے پوتوں کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانتی ہے کبھی کبھی دونہ دیتی ہوئی پوچھتی ہے آجی تمہارا نیا منہ تو اچھا ہے اتر ملتا ہے بڑا دنگا کرنے لگا ہے جی وہ تو وہ کہتی ہے بھگوان بڑی بردے وہ اتنی جنیوں کے سکھ دکوں سے جانکاری اور ساہنموتی رکھ کر اسے اپنا الگ کچھ نہ رکھنے کا باف بسر جاتا ہے کہتی جاتی ہے مائی جی پرساد لے جاؤ پرساد چڑھاؤ اور وہ تک پرساد کے ساتھ پرساد کے دونے دیتی جاتی ہے کوئی پیسہ ڈال دیتی ہے کوئی آدھی مٹھیک گہوں ڈالیا کے پاس بچھے وستر پر بکھیر دیتی ہے کوئی پس بھر جاؤں گی رہ دیتی ہے کوئی منسوعی تامبہ فیک جاتی ہے تو کوئی پرنیوطی اکننے بھی ڈال دیتی ہے بڑیہ سب کو ایک سی پرسندہ اور ادیتہ کے ساتھ پرساد دیتی جاتی ہے بدلے میں اسے کون کیا دیے جا رہا ہے اسے بلکل ہی دھیان نہیں رہتا ہاں اکننی گرتی ہے تب اسے پتہ چلے بینا نہیں رہتا سب چھوڑ پہلے وے اسے اپنے سلوکی کے بھیتر کی جیب میں رکھ لیتی ہے کوئی بینا کچھ دیئے ہی چل جاتی ہے بڑیہ نہیں جانتی سنے پر ایسی کون کون ہے یا اس نے کبھی بھی اپنے من کو پتہ نہیں چل لیتی ہے ایک ہی شردہ بھاو سے سب کو دونے دیتی ہے اکننی گرانا اسے نہیں چھپتا سہ پر اکننی ڈالنے والی اس بھیڑ میں سے خاص کون ہے مانو یہ ہے پہچان اور یاد رکھنے کی اسے سامردھینے کبھی کوئی مائی کہتے ہیں رکیہ آج میں پیسہ لانا بھول گئی ہوں اور بھی کچھ نہیں لا سکی ہوں تب رکیہ کو ایسا پرتید ہوتا ہے جیسے کسی ابھیوں کاروپ اس پر کیا جا رہا ہے بچا فسا کرتی کہتی ہے میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا مائی کہتی ہے کل لیتی آؤں گی رکیہ اور رکیہ کا جی مانو کٹھوڑ ہو جانا چاہتا ہے اس کے جی میں کہتا ہے کہہ دوں تو کل ہی لے جانا پر ساتھ پر اس سے کسی بھاتی بھی کٹھوڑتا پر کٹ کرتے نہ بنتی ہے اور وہ ترسکرٹ اپرادی کی بھاتی کنٹا سے لجا جاتی ہے اسے لگتا ہے وحسو اہم ان فول پتے کے چڑھاوے کے دونوں کو مول تول کی چیز بنا کر بیٹھی ہے اور تب ہی جیسے اس پاپ میں چیتنا کا نراکرن کر ڈالنے میں سچشٹ ہو کر اس کا جی کہتا ہے نہیں میں ہی نے مول کر کے بیستی نہیں میں تو دے دیتی ہوں پھر اسی طرح دوسروں کا اور پرماتما کا پرساد روپ میں دان دیا ہوا جو پاتی ہے اسے پی جی لیتی ہے اور وہ کہتی ہے ماجی کیسی بات تم کہتی ہو اور ماجی انبھو کرتی وہ ایوکت باتی کہتی تھی اور سنکوچ پروک بڑیہ کے ہاتھوں سے دونہ لے کر چلی جاتی کوئی دس بجے دن کا رہتی ہے مانو اس کے بھیدر کوئی اباب ویدیمان نہیں آتے جاتے بے کام بھی خوش ہو کر دو بات کر لیتے ہیں آس پاس فول والیوں سے کچھ تھٹے کی بات چی پی ہو جاتی ہے اور کنی کنی سے رسیلا بھی کچھ ہو جاتا ہے پھر تٹسونا ہو جاتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں جمنا اکیلی بہتی رہتی ہے پت نرجن دیکھتا ہے پرانس سنناٹا لے اٹھتا ہے کبھی کبھی موٹر بھاگتی آتی اور دھول اڑاتی بھی بھاگتی چلی جاتی ہے سپنے میں جیسے چڑیا اپنی رہا آئی اور اڑ گئی پیڑ ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں اور بٹو ہی پرائے سے کچھ جھونتے سے رہا جاتے دیکھتے ہیں اور دھوپ سر پر آتی ہوتی ہے تب وہ چاروں اور دیکھتی ہے اور سانس لیتی ہے اور ڈلیا میں افشیش فول پتیوں کو اور آج پائے پیسے اور اناج کو الگ الگ سنگوا کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے کپڑے جھاڑتی ہے انگڑائی لیتی ہے اور سر پر ڈلیا لے کر چل پڑتی ہے چلتی چلتی ٹھیک سورج کی جلتی آگ کے نیچے تین مل رہا تیہ کر کے گھر آتی ہے وہی گھر جہاں دن میں رات رہتی ہے رات میں نرک رہتا ہے اور دن رات میں پڑیا رہتی ہے اور تیسرے پیار جاتی ہے اور اندھیرہ ہوئے آتی ہے اور پھر اندھیرے اندھیرے میں ہی تڑکے تین مجھے چلی جاتی ہے صبح کو اس طرح وہ شام میں ملا دیتی ہے اور اس طرح رات کاٹتی ہے اور اپنے جینے کے دن کاٹتی ہے بڑیا کے اور رکیہ کے اور فول والی کیتریک کیا ہوئے کچھ بھی نہیں رہی کبھی نہیں رہی کیا یہ جنم ہی بڑیا ہی ہے ایسی ہی بڑیا کین تو کبھی یہ ہے اور کچھ کیسے رہ سکی ہوگی بڑیا ہو کر نانی نہ ہو کر یہ کیسی ہوگی اور کیوں جیبال کو نے مل کر نانی بنایا تو کیا انہیں پتہ چلے کیا کب ماں کب بن سکی تھی جیون نہیں یا کب ماں بننے کا افسر پا سکی یا پا سکی بھی نہیں پر اس سے بھائی بالکوں کا کوئی جمعہ نہیں اور یہ کوئی ترک نہیں ہے کہ نانی بنی ہے تو ماں انہیں بن چکنا ہی چاہیے نہیں بالک سو کچھ نہیں جانتے کہ ان کی یہ نانی تم چاہے جو کچھ کہو چاہے کچھ کرو لیکن ہمیں پوچھیں جیسا ہی ویسا ہی کیا رہے گا اور ویسا ہی کون رہتا آیا ہے پریورتن میں سے ہی ہم ستیاں دیکھیں گے ہم یہی جانتے ہیں جو جیسا ہے ویسا نہ تھا اور ویسا نہ رہے پایا ہوگا سو یہ رکیاں نہیں تھی رکمڑی تھی فول نہیں لے جا کر بیچتی تھی سویم بولتے فول کی نائی گھر کے آنگر میں چہکتی فرتی تھی اور ماں باپ کو دھنیا کرتی تھی ماں باپ پیسے سے ہین نہ تھے اچھے کھاتے پیتے تھے ان کی یہ پہلی لڑکی تھی اور اب تک آخری بھی تھی ایسے لبھاونے بین بولتی تھی کہ کیا کہا جائے اور ایسی نکھڑتی کھلتی آتی تھی کہ بڑی عمر تک ڈر کے مارے ماں اس کے ماتے پہ کاجل کا ٹیکہ لگا دیتی تھی چاند نشکلنگ نہ دیکھے کہیں نہیں تو گجب ہو جائے گا اسی بھاتی عمر وہاہ آئی کہ ماں باپ کو سوچ ہونے لگ گیا بیہا کر کے اپنے گھر سے دور کر دیں اسے تب انہیں چین کی نیند ملے اور پڑوس میں رہتا تھا ایک بڑے یہ لوگ خطری تھے اور وہاں کھاتی اور اس کھاتی کے ایک لڑکا تھا بڑا ہوشیار ڈلی آئے ہفتہ آیا جایا کرتا تھا اور کل پرجے کی بڑی بڑی باتیں سکیا تھا نام تھا دینہ سو جب بیہا کی تیاریاں ہونے لگی تب دینہ نے بڑے چپکے سے کمرے میں پرویش کیا جس میں اس وقت دربن کے سامنے کھات پر رکمنی بیٹھتی وہاں اکیلی تھی اور نہیں دربن میں نہیں دیکھ رہی تھی دربن کی سودھی ہی اسے نہیں تھی سوچ میں مرجائی مو لٹکائے بیٹھتی دینہ نے کہا رانی رکمنی نے سن لیا پر دیکھا نہیں بولی نہیں پھر سے دینہ نے کہا میری رانی رکمنی کے آسو چھل چھل کر آئے اور پھر مو فیر کر چادر سے اس نے ڈھکا اور رو پڑی اب تک کیسے کانت میں کچھ اس کے بھیتر سے اٹھ کر گھنا ہوتا ہوا ویابترا پریبھا شاہین لکشہین اردھ ہین ساندھیا بیلا میں دھرتی کی چھاتی میں سے نکلتی ہوئی اُسساس جائے سکتا راتری میں شیطلتہ سے چھو کر ویابتردی کے ہرے پروم پر گر کر بوند بوند موتی بنا آٹھہر جاتا ویسے ہی دینہ کے سمبودن سے ایک 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 اُس کا اچھواز ترہ لوگ کر جھر جھر ہو اٹھا دینہ کھوس آ گیا کھاٹ پر آ کر ایک دم اسے گود میں سمبھالا کھا کیا ہے میری رانی بولو اور رانی گود میں رہی بول نہیں سیکھی روتی رہ اور پھر ایک ساتھ اٹھ کر جانے کو ہو گئی دینہ نے اسے کٹھوڑ کر آلنگن میں باد لی رکمنی نے جوڑ سے کہا ہٹو اور وہ اپنے کو جسے چھین کر الگ ہو گئی چلی نہیں رکمنی کو اس سے پرسندہ نہیں ارے آپ اس کا جیت چیر کر دیکھ لو نہیں پر کیا نہیں جانتی بے کوٹری میں آ کر چٹائی پر آنڈے مو پڑ گئی اور سسکنے لگی تب ہی ماں کی عواجہ ہی رکمنی اور رکمنی نے اٹھ کر دوار کی کنڈی لگا لی اور فرش پڑ بیچھی چٹائی پر جوڑ سے ماتھا ٹھوک کر ویسے ہی پڑی رہے ماں کہتی رہے رکمنی ہو رکمنی کہاں گئی لڑکی کھڑی ہو گئی کنڈی کھل کر بھار آئے اور بڑی تت پڑتہ کے ساتھ ماں کے سامنے پہنچ کر بولی کیا ہے ماں تو کہاں تھی کہیں نہیں یہی تو تھی کام ہے ماں اور ماں نے جو قوام بتایا وہ کرنے میں لگ گئی پر ویدی کی گتی اپرم پار ہے بیہا نہیں ہوا بیہا سے ایک روج پہلے اس نے دیکھا اپنے ماں باپ کے گھر سے ٹوٹ کر روتی ہوئی دینہ کے کندے سے لگی باہوں میں تھمی وہ ہے اس کے ساتھ چلی جا رہی ہے نہیں اس کو سکھ نہیں ہے اس کے جی میں درد ہے اور کہاں جا رہی ہے اس کو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا کچھ خبر نہیں پر اس کے ہاتھوں میں تھمی کندے سے لگی جا ہی رہی ہے سمندر میں لے جا کر پٹک دے گا تو کیا برا ہے پٹک دے پھر آنکھ مودھ کر ٹوپ جائے گی پر وہ ہے جا رہی ہے اور دلی ہے شہر جو پاس ہے اور جہاں سب کھپتا ہے وہیں پر وہ ہے رکمنی آئی یہاں دینہ کی برادری والوں کا ایک گھر ہے چور کا رشتہ بھی دینہ کو ہم سے ہوتا ہے وہیں وہیں تھہری رکمنی سندری ہے لججہ شیلہ ہے ساون بھادوں میں جیسے پلی ہے پریم جیسی بھاری چیز سے بھری ہے اس میں سویم ہلکی نہیں ہے اس لئے پریمی کا نہیں گھرانی ہے سیوہ میں اس کا پریم تشت ہے اس سرگ میں اسے ترپتی ہے ادھکار شیل اس کا پریم کم ہے اس لئے اس میں لگ سکتا ہے کہ چمک کم ہے دھار کم ہے نمک کم ہے فوارے اس میں نہیں ہیں کیونکہ گہرائی ادھک ہے وہ گھرانی ہیں گھرانی نہیں بن سکی اس لئے ابھاگی نہیں ہیں وہ پریم سے بھری ہے اور دینہ دینہ اتاولہ ہے اس سے جلدی آگا جانے والا ہے اسے اترپتی چاہیے اترپتی چاہیے ترپتی جھیلنے کی سامر تھی اس میں نہیں اسی سے ترپتی ترپتی کی بھوک اس میں لپٹے مارتی رہتی ہے اور اب یہاں وہ بہت سر پٹک چکا اسے روجی کے لئے کوئی کام بھی نہیں مل سکا ہے وہ ہے اسانتوشت ہے اسانتوشت اور اسانتوش بھیتری ہے اس سے سب اور فیل رہا ہے اور آس پاس جو ہے ان سب ہی پر اپنے فن پٹکتا ہے ایسے سمیں اسے چاہیے تھپکی تھپکی نہیں چوٹ ویہتی یکت کمبھیر میٹھا پریم نہیں دھوادار انمت چرپرا چوٹیلا سا کٹاکش نشید بریم جو ڈنک مار مار کر اسے چیتائے رکھے نہیں تو وہ جڑ ہوتا جا رہا ہے ایسی جگہ اوشا کی ارونیما سندر نہیں ہے پان کی لال لار سرنگے ستریہوٹ ادھک سندر ہیں سوندھریا کہاں نہیں ہے سوندھریا پرم ستیہ پرم ستیہ کی ابن ویبھوتی ہے ستیہ کے بات سب ٹھوار ویاب ہے جس کی جہاں آنکھ ہے وہاں ہی وہ اسے دیکھ لے گا اسی سے امبل نیر سندر ہے تو اس گھر میں رہنے والی ویدوہ وہ ہے چمپو سندر نا تھی عمر ڈھل رہی تھی اور وہ ہے لال پاڑ کی دھوتی پہنتی تھی اور وہ ہے بڑی سلیکے سے رہنا جانتی تھی پان کھاتی تھی اور تنباکو بھی تھوڑا کھا لیتی تھی پر بہت میٹھا بولتی تھی بڑی حسمک رہنے والی تھی اور سب کی دکھ درد میں شریک ہو کر رہتی تھی وہ وہاں رہتی تھی جہاں سب کو پرسند رکھا جا سکتا ہے اور جہاں درد سے دور خود پرسند رہا جا سکتا ہے اور اس کی چتون ایسی تھی کہ بالک ورد کون اس پر ریج نہ جائے برکمنی اندھی ناتی پر اس نے سوندریہ کو اپنے سجا کر نہ رکھا ہارتی گئی ہارتی گئی اور ہار اپناتی گئی پر یہ نہ کیا اپنا کچھ بھی ادھکار کے ساتھ سنگرکشن کر رکھنے کی بuddھی چیشٹہ اس میں نہیں ہوئی نہیں جا گی وہ ہے اپنا سب کچھ کچھ دینے کو تیار ہوتی جانے لگی اور چپ چاپ ایک ایک گھڑی کاٹ کر اس دن کو جہونے سی لگی جب اس سے کہہ دیا جائے نکل یہاں سے آگے کی اس نے کوئی بات سوچی ہے سو نہیں پر بینا سوچے بھی موت آتی ہے اور بینا سوچ ویچار کی یہ بھی ہم جانتے ہیں موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے دینہ ایک رات گھر دیر سے آیا گھر میں کچھ نہیں بنایا تھا اور وہ کہیں بھار سے کچھ کھا پی کر آیا تھا سیدھا کھاٹ پر آ گیا روکمنی نیچے فرش پر بیٹھی تھی ایک دو منٹ ہو گئے کوئی کچھ نہیں بولا دینہ نے کہا ارے کیوں رہی موں کیوں نہیں کھولتی کچھ تو بول روکمنی نے کہا آج دیر سے آئے جیسے بات کہنے کے لیے ہی اس نے یہ کہا ہاں دیر سے آیا اور تم بیٹھی تو مجھے کوس رہی ہو نہیں روکمنی نے کہا گاؤں کے گھر پر مجھے کام کی کمی نہیں تھی اور تم جانتی ہو یا دلی میں کس کے لیے آ کر مرا ہوں روکمنی پھر چھپ رہی کچھ ٹہر کر دینہ نے پوچھا آج کیا بنایا ہے روکمنی پھر چھپ کیوں بولا نہیں جاتا یا میں اچھا نہیں لگتا روکمنی چھپ ہی رہی اور دینہ ان کے بیتر آکروش اٹھ کر اسے گھوٹنے لگا دینہ میں چلا جاؤں تب تجھے چین پڑے اتنی رات گئے لڑتا ہوں تب بھی یہ نہیں کہ موہ تو کھولے کچھ تو کہے کوئی بکتہ ہے تو بکتہ نہیں میں جانتا ہوں تو مجھے نہیں چاہتی چاہتی ہے میں مر جاؤں روکمنی نے پھر سے کہا کچھ نہیں بنایا دینہ نے چلا کر کہا کیوں کچھ نہیں بنا تھا ہی نہیں دینہ نے اور جوڑ سے چلا کر کہا تھا نہیں کیوں نہیں تھا روکمنی چھپ رہی دینہ نے بہت جوڑ سے چلا کر جسے لات سے سنایا جائے گا تب ہی اس کے لئے ادھک ٹھیک ہوگا وہ سچ خوب پٹنا چاہتی تھی اس سمیں جی کے بیتر اسہنیہ نراشہ کا ادھت موہ اسی بھاتی کچھل کر کچھ دیر نیچہ رہے تو تنیک چین تو اسے ملے پر کچھ نہیں بولی دینہ نے فرش پر پیر پٹک کر کہا تو نہیں سنے گی اے روکمنی چھپ بٹی رہی ایک دم کھڑے ہو کر دینہ نے اسے جھٹکے سے بہاں کھیچ کر کھڑا کر دیا اب بھی بولے گی یا نہیں ہر جائیں روکمنی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے آج خوب مار لو تمہارا بڑا احسان ہوگا دینہ ہاتھ چھوڑ کر الگ کھڑا ہو گیا بولا تو تُو سمجھتی ہے میں مار نہیں سکتا اور مانو کچھ سست ہو کر کولا روکمنی میں مار سکتا ہوں دونوں کی اس استھت کٹھو اور مانو شانت دھونی نے روکمنی کے چت میں یہ تھارتی بھے اتپن کر دیا وہ سکپا کسی دیکھنے لگی دینہ نے کہا روکمنی میں مار سکتا ہوں تب ہی کچھ روکمنی کے بھیتر سے کٹھن ہوتا وہ اٹھ کر آیا جس نے اسے ایک ساتھی نربحہ کر دیا اور پانی بھی کر دیا وہ ایک دم دینہ کے پیروں میں اپنا سر گیر کر پڑ گئی اور بلی کچھ نہیں کر سکتا تھا کہا روکمنی روکمنی بینا آنسو پیروں کو ایسے ہی لیے پڑی رہی جیسے ان کی خوب لاتے کھا لے گی تب ہی چھوڑے گی دینہ نے حکم بھری آواز میں کہا روکمنی روکمنی ہی لی نہیں دون دینہ نے پھر جوڑ سے اپنے پیر کو جھٹکا دیا کہا ہٹو مجھے بیٹھنے دو جوتے کی ٹھوکر دونوں چھاتی کے سندی ستھل میں بہت کچھی نہیں بیٹھی اور روکمنی دور جا کھڑی رہی وہی ایک ہاتھ سے چھاتی دبائی دوسرا دھرتی پٹے ایک ٹھک فرش کو دیکھتی ہوئی بیٹھی رہی دینہ کے پیر چھوٹ گئے وہیہ کھاڑ پر آ رہا گھن سنگ کچھ شن بول اسے کچھ نہیں سو جا کی کیا بولے وہیہ تو اپنے ہی خلاف لڑ رہا ہے اپنی چیتنا کے کسی بھی آنش میں اسے بھان نہیں ہے سونے اس لیے اس بھاتی مانو پران بد وہیہ کٹھوڑ ہیں کچھ دیر میں دینہ نے کہا کچھ نہیں تھا تو چمپو سے کیوں نہیں مانگ لیا روکمنی اسی بھاتی فرش کو دیکھتی رہی چمپو اس نام پر وہیہ اڈول چپ ویسی ہی رہی دینہ نے کہا کیوں کیا وہیہ ڈائین ہے روکمنی چپ وہیہ ڈائین نہیں تو ڈائین ہے سنا ہاں روکمنی چپٹ کر پھر اس کے پیر سو چپٹ گئی ہاں ہاں میں ڈائین ہوں میں ہی ہوں ڈائین تمہارے پیر پکڑوں ہوں مجھے مار دو تب ہی بہار سے آوازیں ارے لالا کیا ہے کیوں چلہ رہے ہو اور چمپو کے ادھر ہی آنے کی پدھوانی بھی آئی دینہ نے کہا ارے چھوٹ چھوٹ ٹھیک سے بیٹھ روکمنی نے پیروں کو اور کس لے کہا نہیں روکمنی ترنت پیار چھوٹ کھاٹ کے بستروں کو ٹھیک کرنے لگی لالا کیا شور ہے کہتی ہی چمپو آئی گھر میں اور بھی تو ہیں تم نہ سو ہو انہیں تو بیچاروں کو سو لینے دو کیا بات ہے دینہ نے کچھ بات نے کہا نہیں کچھ بات نہیں بابی تمہاری کھانسی کیسی ہے روکمنی دیکھ ادھر پیڑا ہے بابی جی کو بیٹھنے دے کھڑی ہے پیڑے پر بیٹھ کر چاہوگا چمپو ارے تم نے کچھ نہیں کھایا لالا پہلے سی کیوں نہیں لہا کہیں اور تم بھی ایسے ہو کی بھوکے ہو سوچ سے لڑنے کو بیٹھتے ہو دینہ نہیں نہیں میں بھوکا نہیں ارے مجھے لانے میں کتنی دیر لگے گی اور میں کوئی گھس تھوڑی چاہوں گی نہیں بابی تم حیران مت ہو مجھے بھوک نہیں چمپو چلی گئی اور روکمنی بستر ٹھیک کرنے سے ہٹ کر فرش پر بیٹھ گئی دینہ نے کہا دیکھو ایک یہ ہے کیسی بولتی ہے اور تم روکمنی وہیں فرش کو دیکھنے لگی اب دینہ میں کروہ نہیں چمپو بھا بھی یہاں ہو گئی اور وہیں ادھار اور میٹھا ہو گیا دینہ میں تو کھاؤں گا نہیں اور تم بھی تو بھوکی ہوگی لو یہ ہے مجھے پتہ ہی نہ رکی تم بھی بھوکی ہو تم ہی کھانا روکمنی کھا سکے گی نہ وہیں نہیں کھا سکے گی وہیں چھپ رہی دینہ دیکھو تم کو ہی کھانا ہوگا انکار نہ ہو سکے گا چمپو نہیں تو فجول حیران ہوگی روکمنی مجھے بھوک نہیں بھوک نہیں دوسری بات ہے پر بھوک تو ہونی چاہیے کیوں نہیں ہے بھوک چمپو لو لالا یہ ہی تھا اور زیادہ تو تھانے دینہ بھا بھی تم نے تو یوں ہی حیرانی کی چمپو اور سوشیل ہے اور لو میں جاتی ہوں تم دونوں کے بیچ میں نہ رہوں گی اور کھا پی کر تم آرام کرنا لڑنا لڑانا مت چمپو چلی گئے اور دینہ نے کہا روکمنی اب تم یہ کھا لو کھا پی کر پھر سو جانا سنا روکمنی نے کہا اچھا اور اٹھ کر اس کھانے کو لے کر باہر چلے گئے اور دینہ کھاٹ پر لیٹ کر چمپو بھاوی کو دیکھنے لگا روکمنی نے باہر اسے بھری تھی اور سپنوں سے بھی بھری ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں کسی سے بھی نہیں بھری تھی بلکل سونی تھی روتی ہوئی آنسوں سے بھی نہیں بھری تھی اس کی آنکھیں ہاں اس کے ہاتھ اس خادیے سے بھریتے جو جہر ہے پر جہر ہو کر بھی مرنے تک کے لیے جسے وہ کھا نہیں سکتی آدھی رات میں تاروں کی اسنگ کے آنکھوں کے نیچے اس اخادیے خادے کو لے کر کھڑیے وہ دینہ اوشہ نشینت پڑھا ہے وہ جلدی لوٹتی ہے یا کب لوٹتی ہے یا لوٹتی ہے کی نہیں وہ خادیے کو اوگیا کے ساتھ موری میں فیک نہیں سکی جیسا وہ چاہتی تھی اس نے اسے باہر کھلی چھت پر کھلا چھوڑ دیا اور آئی تھی کہ تب تک دینہ سوچ گیا ایسے دن بیٹے کی جلدی وہ دینہ آ گیا جب کہنے کی اوشکتہ ہی جڑمول سے نشٹ ہو گئی کہ تو نکل جا اس نے پایا کہ وہ اکیلی ہے دینہ نہیں ہے اور چمپو بھی نہیں ہے جانے کہاں چلے گئے اور وہ بے پیسہ ہے پچھلے چار مہینوں کا مکان کا قرآیا اس سے ہی لیا جانے والا ہے تب بڑی شیگرتہ سے پرماتما نے اسے بڑیہ بنا دیا اور کسی کو چالیس برس لگتے روکمانی کو آدھے کال میں ہی یہ سب کام نپڑ گیا اور وہ روکیا بن گئی کینٹو یہ ہے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ روکیا ہے روکمانی سمرتی دوارب یہ بھی نہیں ہے سمرتی سے چھٹی لے کر بیٹھی ہے سمرت کرے اس سے اچھا نگدہ نگت بالکوں کو کیوں نہ کوس کر وہے اپنا کام چلا لے اور ان میں ہی کیوں نہ پوری طرح مگن ہو لے پونر جنم بھی تو لوگ مناتے ہیں کینٹو تب کے ناتوں کو کوئی یاد نہیں رہتا تب کی باتوں کو ہم تب چھٹی دے چکے ہوتے ہیں تب ہم یہ دے اس کا دم بھی نہیں رہتا وہ اتحاس اپنا بھول چکی ہے ہمارا گیان سنکوچیت ہے یہی ہمارا وردان ہے یہی ہمارا دھنیا بھاگیا ہے روکیا کو رکمڑی کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے نانا وہ سپنے میں بھی بھول کر ان دنوں کو نہیں جوڑتی وہ اس کے بیتر کئی قائم ہی نہیں ہے اور یاد بھی نہیں اسی سے وہ کہتے ہیں بھگوان سب کا بھلا کرے دنیا کے لئے اس میں کڑواہٹ نہیں ہے پر یہ بالک یہ کوئی دنیا کے ہیں جانے کس لوگ کے جیو ہیں شرارتی دنگئی سب کے سب اور وہ کہتے ہیں یہ رام تو ان سب کو میرے سیر پیسے کب اٹھائے گا